میں کافی زیادہ دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اپنی گاڑی کا کلر چینج کر رہا ہوں اور یا گائز فائنلی میں نے اپنی گاڑی کو بلو کلر میں کنورٹ کر دیا ہے اور صرف یہی نہیں میں نے اپنی گاڑی میں اور بھی کافی زیادہ موڈیفیکیشنز کی ہیں فٹا فر سے سنچن اور چاپ کو جا کے دکھاتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ان لوگ کو میری گاڑی کافی زیادہ اوپی لگنے والی ہے اور ایک منٹ لاؤس سینٹوز کے اندر ریمپ چینج اورگنیز ہوا کیا اس طرح کے چیلنجز تو سال میں صرف اور صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں تو ابھی تک مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں یا گائز ہم لوگ بھی پارٹسپیٹ کریں گے لیکن یا حامیدہ یہ دیکھو یہ والا ریمپ کتنا زیادہ اوپی ہے ہاں سنچن یہ میگا سیٹی ریمپ ہے سال میں صرف اور صرف ایک دفعہ ہوتا ہے تو فیر یا حامیدہ ہم لوگ کو جلدی سے جا کے اس کے اندر پارٹسپیٹ کرنا ہوگا سنچن صرف پارٹسپیٹ نہیں کریں گے ہم لوگ اس والا ریمپ کو کلیر کر کے پرائز بھی گھر لے کر آئیں گے مگر ایک منٹ یہ سیمیون کی کال کیوں آ رہی ہے حامیدہ کتے ہو تم جلدی بتاو کتے ہو میں اپنے گھر پہ ہوں کیوں کیوں کیا ہوئے سیمیون اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو حامیدہ جلدی سے ابھی اسی وقت ائرپورٹ آ جاؤ نہیں نہیں وہ کیا ہے نا کہ تمہیں شاید پتہ نہیں کہ لاس انٹو اس کے اندر میگا سیٹی ریمپ اوگنائز ہوا ہے میں اس کے اندر پارٹسپیٹ کرنے جا رہا ہوں ارے حامیدہ جلدی سے ائرپورٹ آو لیکن سیمیون میں نے اس والے ریمپ چیلنج کو کلیر کرنا ہے کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے مجھے اور لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ مشکل بھی ہے حامیدہ میں بولا ہوں کہ ابھی اس وقت ائرپورٹ آو سیمیون میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے سیمیون جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے فون پر کر دو حامیدہ تم بس یہ سمجھ لو کہ جو گاڑی اس والے ریمپ کو کلیر کر سکتی ہے وہ گاڑی میرے پاس ہے میں نے بھی تو اپنی گاڑی کو موڈیفائی کیا ہے سیمیون مجھے لگتا ہے کہ میری والی گاڑی اس والے ریمپ کو کلیر کر لے گی حامیدہ تم ابھی اس وقت ائرپورٹ آو اچھا اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں چلو سیمیون چاپ ہم لوگ کو فٹا فر سے سیمیون کے پاس جانا ہے سیمیون تو مجھے کافی زیادہ گھبرائے والا لگ رہا تھا پتہ نہیں سیمیون کو کیا ہوگیا اور اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ اس والے ریمپ کو جو گاڑی کلیر کرے گی وہ اس کے پاس ہے دیکن یہاں حامیدہ ہم لوگ کی یہ والی گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہو گئی ہے ہاں نا سنچل منس کا کلر بھی چینج کیا اور ساتھ میں کافی زیادہ موڈیفائی بھی کیا ہے منس کو وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال سے ائرپورٹ پوچھتے پوچھتے یہ والی گاڑی خراب ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ ہم لوگ کی یہ والی گاڑی کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کو یہ والی گاڑی باہر سے دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے لیکن ابھی میں نے اس کو بہت زیادہ بڑیہ طریقہ سے موڈیفائی کرتی ہے اس کی سپیڈ تین ہزار تک ہو گئی ہے لیکن یہ ہاندہ تین ہزار تک تو یہ والی گاڑی جائے نہیں سکتی جاتی ہے سنچلس والی گاڑی کے سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے یہ دیکھ تربو کتنا زیادہ اوپی ہے اس کے اندر ابھی تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی زیادہ اوپی جمپ کوئی گاڑی مار سکتی ہے کیا مار سکتی ہے ہم لوگ کی یہ نوبڑی گاڑی مار سکتی ہے تم لوگ کو تو کبھی بھی میری کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے لیکن یہ دیکھو تو صحیح پورے کے پورے سٹی کے اندر ریم پھائلا ہوا ہے ارے ہانے یا حامیدہ یہ میگا سٹی ریم پہ ہے اور یہ پورے کے پورے لاس اینٹوز کے اندر پھائلا ہوا ہوتا ہے لیکن فیلال تو ہم لوگوں نے سیمیون کے پاس جانا ہے سیمیون نے مجھے ائرپورٹ کے رنوے پہ بھلایا ہے اور ایک منٹ یہ سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں میرے خیال سے تو یہ رہا بھائی صاحب سیمیون تو یہ یہ لیکن یہ گاڑی کونسی ہے ارے یا حامیدہ یہ تو جی ٹی آر سکائلائن ہے ہاں جی ٹی آر کا پرانا موڈل ہے سکائلائن یار گائز میری فیوریٹ گاڑی ہے بلیف بھی مجھے یہ والی گاڑی بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن ہاں سیمیون بتاؤ کیا ہوا ہاں میٹی چاہے کچھ بھی ہو جائے آج تمہیں میگا سیٹی ریمپ کو کلیئر کرنا ہی ہوگا ہاں وہ تو میں ویسے بھی کرنے جائی رہا تھا آو آو لڑکے تمہارا ہی انتظا تھا دیکھو تمہارا دوست پاگل مجھے یہ بول رہا ہے کہ اس کی یہ والی گاڑی میگا ریمپ کو کلیئر کر سکتی ہے ہاں اگر سیمیون بول رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن صرف اتنا نہیں بول رہا یہ بول رہا ہے کہ اس کی یہ والی گاڑی میری اتنی اوپی گولڈ کی لیمپورگنی سے بھی زیادہ اوپی ہے لیمپورگنی اورس اور وہ بھی گولڈ کی آر گائز کافی زیادہ اوپی ہے چمک رہی ہے کتنا اوپی شائن کر رہی ہے ارے یا حامدہ یہ والی گاڑی ہم لوگ کو مل سکتی ہے کیا سنچین پتا نہیں ہم لوگ جا کے بات کر کے دیکھتے ہیں میرے خاصے سیمیون کی اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے ابھی تم مجھے بتاؤ کہ میری لیمپورگنی زیادہ اوپی ہے یا پھر یہ پرانی کھٹارا گاڑی زیادہ اوپی ہے ابھی دیکھو چاچا جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کی لیمپورگنی کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے کافی زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ کی ہے گولڈ کی ہے گولڈ کی ایک لاکھ کروڑ کی سیمیون تمہاری گاڑی کتنے کی ہے ہا میٹی میری گاڑی ایک ہزار کروڑ کی نہیں نہیں ایک ہزار کروڑ کی کیسے ہو سکتی ہے یہ تو مشکل سے ایک دو کروڑ کی ہوگی ہا میٹی ایک ہزار کروڑ کی مطلب ایک ہزار کروڑ کی اچھا لیکن اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے پوری کی پوری موڈیفائی کرواکے لیا ہوں فاسٹ اینڈ فیوریس سے فاسٹ اینڈ فیوریس سے موڈیفائی کرواکے کیا بول رہے ہو سیمیان پاگل واگل ہوگی ہو کیا ہاں میٹی تم میرے نمبر ون ڈرائیور ہو تم میری گاڑی لے کے جا کے اس والے ریمپ کو کلیر کرو گے ابھی دیکھو بیٹا میری بات سنو اگر تو تم یہ والی گاڑی لے کے چلے گئے تو ریمپ تم سے کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا اور دوسری بات میں تمہیں یہ بتا دوں تمہیں لاؤس سینٹوز کی سب سے زیادہ تیز گاڑی چاہیے ہوگی اس والے میگا سٹی ریمپ کو کلیر کرنے کے لیے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ریمپ آپ نے اورگنائز کی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے بیٹا اتنے زیادہ خطنہ گرمپ کون اورگنائز کر سکتا ہے ہاں ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے سیمیون تمہارے پاس کوئی اوپی سی گاڑی ہے کیا ہاں میٹی یہ تمہارے پیچھے کیا کھڑاو ہے میرے پیچھے یہ سکائلین کھڑی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ اوپی کوئی گاڑی ہو سکتی ہے کیا سیمیون لیکن تم نے اس کو صحیح میں موڈیفائی کیا ہے نا ہاں میٹی مجھے پتا ہے کہ تم بہت زیادہ اوپی ڈرائیور ہو تم ایک دفعہ اس والی گاڑی کو چلا کے دیکھو اچھا میں اس کو چلا کے دیکھتا ہوں لیکن بیٹا میری ایک بات کان کھول کے سن لو تم صرف اور صرف ایک گاڑی کو چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے چاچا جی میں کوئی نہ کوئی سوپر کار کا بندوبست کرتا ہوں نئی ہاں میٹی تو میری گاڑی سے ریمپ کو کلیر کرو گے اس والے چاچا جی کو پتا چلنا چاہیے کہ میری گاڑیاں کتنی زیادہ اوپی ہوتی ہیں فیسے ہاں چاچا جی میں نے آج تک آپ کے جتنے بھی ریمپ کو کلیر کیا ہے نا وہ سارے کے سارے گاڑیاں مجھے سیمیون نہیں دی تھی بیٹا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ میگا سیٹی ریمپ ہے میگا سیٹی ریمپ بہت زیادہ خطناک ہوتا ہے اوپی سی سپرکار لے کر آو نئی ہاں میٹی چاہے کچھ بھی ہو جائے تو میری اس والی گاڑی سے کلیر کرو گے اچھا ٹھیک ہے چاچا جی مجھے بتاؤ کہ پرائز کیا ملے گا پرائز میں تمہیں ملیں گے دو لاکھ کروڑ ایک لاکھ کروڑ کی یہ والی گول کی لیمبرگنی اور ایک لاکھ کروڑ کیش ایک لاکھ کروڑ کیش اور یہ والی لیمبرگنی تو یار گائز مجھے چاہیے ہوگی کیونکہ میرا کافی زیادہ دل کر رہا ہے اس کو اندر سے دیکھنے کا لیکن ابھی یہ بندہ مجھے ہاتھ لگانے دے گا نہیں لیکن سیمیون میں ایک سیکنڈ یہی پہ تم رکو میں تمہارے اس والی گاڑی کو فٹا فٹ سے ٹیسٹ کرتا ہوں اور اگر یہ والی گاڑی میرے ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو پھر میں اس کو لے کے جاؤں گا ریمپ کے اندر لیکن اگر یہ والی گاڑی میرے ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوئی تو پھر ہم لوگ کو کوئی اور گاڑی ڈھونڈنی ہوگی ہامیٹی چاہے کچھ بھی ہو جائے ایسی والی گاڑی سے تم ریمپ کو کلیئر کرو گے تاکہ اس والے چاچا جی کو پتا چلے کہ سیمیون کے پاس کتنی اوپی گاڑیاں ہوتی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک سیکنڈ اس کو ٹیسٹ تو کرنے دو سنچن تو ایک کام کر کے تو یہی پہ رک ارے نہیں ہامیدہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن دیکھ لینا کہیں چکر وکر نہ آ جائیں لیکن یا ہامیدہ مجھے اچھے سے پتے کہ آپ گاڑیاں کو کس طرح ٹیسٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو پھر آکے بیٹھ جا فٹا فٹ ابھی ٹائم آ چکا ہے سیمیون کی گاڑی کو ٹیسٹ کرنے کا کہ واقعی میں یہ والی گاڑی کافی زیادہ فاسٹ ہے یا پھر نہیں پوری کی پوری گاڑی کو سیمیون نے ٹیون تو کر کے رکھا ہے اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہے لیکن میں ابھی اس کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں اپنے طریقے سے تو پھر یا ہامیدہ ابھی تو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے سینچن سیٹ بیلٹ پہن لی ہے کیا ارے ہانے یا ہامیدہ میں نے تو سیٹ بیلٹ پہن لی ٹھیک ہے تو پھر ابھی ٹائم آ چکا ہے سیمیون کی گاڑی کو ٹیسٹ کرنے کا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیمیون کی گاڑی کتنی زیادہ پاورفل ہے لیکن یا ہامیدہ مجھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ایک سیکنڈ سینچن ابھی تک تو میں نے اس کا ٹیسٹ پورا لیا ہی نہیں ہے ابھی بس تو دیکھتا جا کہ تجھے کتنا زیادہ مزہ آتا ہے لیکن یا ہامیدہ مجھے تو ابھی بھی بہت زیادہ اوپی مزہ آ رہا ہے ایک منٹ یہ رنوے تھوڑا سا چھوٹا ہے آرگائے تھوڑی سی بڑی جگہ چاہیے ہم لوگ کو لیکن یا ہامیدہ آپ تو ایکسپرٹ ہو ہم لوگ گاڑی کو یہی پہ چیک کریں گے ٹھیک ہے تو پھر سینچن ہم لوگ گاڑی کو یہی پہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور فیلال تو ہم لوگ کو کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے اس والی گاڑی کو ٹیسٹ کرنے کا اور واقعی میں مجھے لگتا ہے کہ یار گائے سیمیون نے بلکل ٹھیک بہتا ہے یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے ارے ہانیا ہم میں دیکھو کتنی زیادہ فاسٹ ہے فاسٹ تو ہے سینچن اور اس کی بریکس بھی بہت زیادہ اوپی ہیں مجھے تو سب سے زیادہ اچھی اس والی گاڑی کی بریکس لگ رہی ہیں تو پھر یا ہم لوگ تھوڑ سی اور ڈرفٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو پھر سینچن ابھی ٹائم آ چکا ہے اس والی گاڑی کو آخری دفعہ ٹیسٹ کرنے کا تو صحیح سے گاڑی میں بیٹھ جا کیونکہ ابھی تجھے چکر آنے والے ہیں ہاں یار گائز ابھی ٹائم آ چکا ہے اس والی گاڑی کو صحیح سے ٹیسٹ کرنے کا کافی زیادہ اوپی ہے یار گائز مجھے تو پرسنلی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے لیکن آئی ہوپ کہ یار گائز کریش نہیں ہوگی بچ گئی سیمیون کی گاڑی کو ہم لوگوں نے بچا لیا ہے اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ یار گائز یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے لٹرلی میں یار گائز آپ لوگ اس کی سپیڈ دیکھ سکتے ہو یہ والی گاڑی بہت ہی زیادہ اوپی ہے مجھے شروع میں لگا تھا کہ سیمیون ہم لوگ سے مزا کر رہے بٹ نہیں یار گائز یہ والی گاڑی واقعی میں بہت ہی زیادہ اوپی ہے لیکن ایک منٹ لگتا ہے کہ بریکس ہی ٹائم پہ نہیں لگا یہ ہم لوگوں نے اور آئی ہوپ کہ یار گائز گاڑی کریش نہیں ہوئی ہوگی وہاں سے میں نے بریک ماری ہے اور سیدھا وہاں پہ جا کے گراؤں ابھی بس مجھے گاڑی کو چیک کرنا ہوگا ہم لوگ کی گاڑی بلکل ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے اور اس کی بریٹس وغیرہ بھی ٹھیک ہیں اگر سپیڈ کے ساتھ دیکھا جائے اس میں یہ والی گاڑی بہت ہے مجھے یہی والی گاڑی چاہیے ابھی ہم لوگ یہی والی گاڑی لے کے جائیں گے اور پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرنے والے ہیں کیونکہ میں نے اس گاڑی کو بڑیار طرقے سے ٹیسٹ کر لیا ہے جو گاڑی میں خود ٹیسٹ کرتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ والی گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہے اور مجھے ابھی لٹرلی میس والی گاڑی کی پاورز کا پتہ چل گئے یہ بہت ہی زیادہ اوپی ہے جتوائے گی ہم لوگ کو یہ والی گاڑی جتوائے سکتی ہے ابے سنچن زندہ ہے یا پھر نہیں سنچن کی آواز نہیں آرہی آگا اس لگتا ہے کہ بہوش ہو گیا ہے ارے یا حامدہ مجھے بہت زیادہ چکر آرہے ہیں اچھا لیکن تو ٹھیک تو ہے نا ارے ہاں یا حامدہ میں تو ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ میں پہلے تجھے دیکھ لیتا ہوں کہ تو ہے کدھر کدھر گیا وہ نیچے گھسا بھائی آر گائے آپ لوگ سنچن کی کام دیکھو میں نے سنچن کو پہلے بولتا کہ میں گاڑی کو ٹیسٹ کروں گا کافی زیادہ خطاناک طریقے سے اور لکی لی آر گائز اس والی گاڑی نے ہم لوگ سارے کے سارے ٹیسٹ پاس کر لی ہیں اور ابھی ہم لوگ اسی والی گاڑی کو چوز کرنے والے ہیں کدھر گیا سیمیون کدھر گیا یہیں پر تھا وہ رہا جلدی سے ہم لوگ کو جانا ہوگا سیمیون کے پاس اور یہ والی سکائلین یار گائز میری فیورٹ ہے ہے تھوڑی سی پرانی بٹ یار گائز پاپرز اس والی گاڑی کے اندر بہت زیادہ اوپی ہوتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والی گاڑی ہم لوگ کو کافی زیادہ اچھے طرقے سے چلانے آتی ہے کیونکہ میں نے یہ والی گاڑی بہت زیادہ چلائی ہے ہاں میٹی بتاؤ میری گاڑی کیسی لگی سیمیون گاڑی تمہاری بہت زیادہ اوپی ہے لیکن بیٹا دیکھ لو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہار جاتا ہوں نہیں نہیں چاجہ جی ہارنے کا تو چانس ہی نہیں ہے اسی والی گاڑی سے آپ کے پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کروں گا ٹھیک ہے تو پھر بیٹا ریمپ تو ختم ہوگا یہاں پہ یہاں پہ کیسے ختم ہوگا کیونکہ وہ جو تم نے لاس جمپ لگانی ہے وہ تم نے لگانی ہے اس والی بیلڈنگ سے اس والی ائرپورٹ تک بیلڈنگ سے ائرپورٹ تک جمپ لگانی ہے ہاں بیٹا تم نے خود ہی تو بولا کہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے سیمیون یہ والی گاڑی جمپ لگا سکتی ہے کیا ہامیٹی میں نے اس والی گاڑی کے اندر بہت زیادہ اوپی ٹربو لگا کے رکھا ہے تم بالکل بھی فکر مت کرو یہ والی گاڑی ائرپورٹ تک پہنچے گی ٹھیک ہے آجا چاپ فٹا فٹ سے ہم لوگ کو جانا ہوگا لیکن یہاں ہامیٹا یہ تو بتاؤ کہ گاڑی کیسی ہے گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے چاپ میں نے اس کو صحیح طریقے سے بلکل اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر لیا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے ارے ہانے آچا آپ یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے جیت کے تو آئیں گے سنچن ابھی اگر ہم لوگ جائیں گے تو جیت کے تو آئیں گے لیکن اگر یہ والی گاڑی بچ گئی تو پھر بچے کہ اس والی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن پتہ نہیں کیوں چاپ میرا دل ہی نہیں بھر رہا میرا دل کر رہا کہ میں اس والی گاڑی کو ٹیسٹ کرتا رہا ہوں اور یا گائز اگر آپ لوگ کو بھی سیمیون کی یہ والی گاڑی اوپی لگ رہی ہے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ریمپ والی جگہ پہ جا کے ملتا ہوں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے فوراں سے پہلے میگا ریمپ کے اندر جانے کا چاچا جی نے بولا تھا کہ یہ والی ریمپ سٹارٹ ہوگا یہاں سے سنچن اور چاپ ریڈی ہو جاؤ میں تو ریڈی ہوں اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے مجھے ایکسائٹمنٹ تو مجھے بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے گاڑی تو ہم لوگ کے پاس بہت زیادہ اوپی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یار گائز یہ والی گاڑی اس والے ریمپ کو کلیئر کرے گی مگر بلیف می یار گائز یہ میگا سٹی ریمپ ہے اور اس طرح کے میگا سٹی ریمپ کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں لیکن سنچن تیری آواز نہیں آ رہی ہے ارے یا حامد ہے میرا سر تو بہت زیادہ تیز گول گول گھوم رہا ہے لیکن سنچن اگر تو بولتا ہے تو میں تجھے یہاں پہ اتار سکتا ہوں ارے نیا حامد ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا ٹھیک ہے تو پھر سنچن تو تھوڑا سا اوپر ہو کے بیٹھ کیونکہ اس طرح ہم لوگ کا فوکس خراب ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے حامد بھی ہمیں اوپر ہو کے بیٹھ گیا ابھی مزہ آئے گا نیار گائز ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا خطناک ریمپ چیلنج یہاں پہ آ چکا ہے ہے تو یہ میگا سٹی ریمپ اور یا گائز یہ جو میگا سٹی ریمپ ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اوپی ہوتے ہیں مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ ایک تو یہ کافی زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور دوسری اس کی مزے کی بات یہ کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹنٹس مارنے ہوتے ہیں اور سٹنٹس مارنا تو ہم لوگ کو ویسے ہی کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ کو دکھائی نہیں دیا کہ ہم لوگوں نے جانا کدھر ہے مشکل ہے میں آپ کو بتا رہو یہ والا رہے ہیں بہت زیادہ مشکل ہے مشکل تو ہے چاپ لیکن فکر مت کر ہم لوگ اس کو کلیئر کریں گے لیکن چاپ مجھے ساتھ میں تیری بھی تو ہیلپ چاہیے ہوگی تو مجھے اٹلیس بتا تو صحیح کہ راستہ کدھر ہے ٹھیک ہے حامد ہے میں آپ کو سارا کیسا راستہ پہلے ہی بتا دوں گا یار ٹھیک ہے تو آرگائز ابھی چاپ ہم لوگ کو راستہ بتاتا رہے گا ابھی فلال تو یہاں پہ یہ بڑا سا لوپ ہے اور یہ والے لوپ تو اس والی گاڑی کے لیے کلیئر کرنا کافی زیادہ ایزی ہے ابھی یہاں پر ایک اور لوپ ہے یار گائز یہ کہاں پہ لکھے جائے گا ہم لوگ کو ارہی آہ حامد ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ کو نیچے فینک دے گا سنچن یہ والے میگا سیٹی ریمز بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ڈینجرس بھی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے آگے دیکھا نہیں اور چاپ تو نے مجھے بولا تھا کہ تو مجھے بتائے گا میں کیا کروں مجھے تو صحیح سے دکھا ہی نہیں یار دیکھنا چاپ تو گاڑی کے اوپر بیٹھا ہے تو مجھے اٹلیسٹ یہ تو بتا کہ ہم لوگوں نے جمپ کدھے لگانی ہے بتاؤں گا آپ کی باری آپ کو پورا کا پورا راستہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ اس والی گاڑی کو واپس سے اوپر لے کے جاتے ہیں اور ابھی تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ یار گائز سامنے کی طرف ٹریک ہے لیکن مزے کی بات یہ اگر میں نے یہاں سے ٹربو نکالا تو پھر ہم لوگ سیدھا اس والی بیلڈنگ کے اوپر پہنچ جائیں گے دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے اور کونسی چیزیں ہیں لیکن یہ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے سینچین یہ حد سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے یہ میگا سٹی ریمپ ہے مجھے بہت زیادہ اوپی لگتا ہے آپ لوگ لٹرلی میں دیکھ سکتے ہو کہ آرگائز ہم لوگ بڑی بڑی بیلڈنگ کے بیچ میں سٹنٹ مار رہے ہیں اور وہ بھی اس والی اوپی گاڑی سے لیکن اگر ہم لوگ کے پاس موٹر بائک ہوتا تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں موٹر بائک سے نہیں کلیر ہوتا چاہو آپ یہ والے ریمپس گاڑی سے کلیر ہوتے ہیں موٹر بائک سے کلیر کرنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہاں ہمیں دے گاڑی سے کلیر کرنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے وہ سب تو ٹھیک ہے سنچن لیکن گاڑی بھی تو دیکھنا ہم لوگ کے پاس کتنی زیادہ اوپی ہے اور اب بگر ہم لوگ کے پاس اس طرح کی اوپی گاڑی ہوگی تو پھر ہارنے کا تو چانس ہے ہی نہیں لیکن یہاں ہمیں دے اس پہلی گاڑی کا کنٹرول تو بہت زیادہ اوپی ہے کنٹرول اوپی ہے نہیں سنچن کنٹرول اوپی بنانا پڑتا ہے لیکن ابھی خیر ہم لوگوں نے یہاں سے اور اوپر جانا ہے یہاں پہ ایک جمپ ہے یہ والی جمپ ہم لوگوں نے بلکل سیدھی مارنی اچھا آپ دکھائی دے رہا ہے کیا مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ٹھیک ہے لیکن مجھے دکھائی دے رہا ہے یہاں سے ہم لوگوں نے ہلکا سا ٹربو نکالنا ہے اور لگتا ہے کہ ٹربو کچھ زیادہ ہی نکل گیا لیکن مجھے گاڑی کو یہاں پہ لینڈ کرنا ہے ہو گئی گاڑی ہم لوگ کی نیچے کی طرف آ چکی اور ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ جانا ہے دیکھیں یا ہم نے یہ کتا زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہاں سینچن ہے تو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ دیکھ بیلڈنگز کے اوپر ہم لوگ جا رہے ہیں اور فائنالی یار گائز سب سے زیادہ مشکل راستہ تو میرے خیال سے ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ہے ایسے کیسے کلیر کر لیا ہے اس لیے مشکل تو ابھی آگے سٹارٹ ہوگی یار واقعی میں چوب جب میں آسمان میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی آگے مشکل ہیں اور بھی آنے والی ہیں بٹ یار گائز ہم لوگ کر لیں گے ہم لوگ ایزیلی اس فیلے ریمپ کو کلیر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے پاس ایک تو گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے اور دوسرا ہم لوگ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ اوپی ہے فائنالی یار گائز ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ابھی دیکھو چوب تم لوگ کو لگ روکا ہم لوگوں نے ریڈ والے بلوک کے اوپر جانا ہے ارے ہانیا ہامیتیا ہم لوگوں نے اور کتے جانا ہے لیکن نہیں ہم لوگوں نے ادھر نہیں جانا ہے ہم لوگوں نے رائٹ والے بلوک کے اوپر جانا ہے تو پھر یا ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے کیسے وہ میں تجھے ابھی بتاتا ہوں سنچن کے ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے کیسے لیکن تربو تھوڑا سا ہم لوگ کو نکالنا چاہیے تھا رک جاؤ رکی نہیں گاڑی ہم لوگ کی رکی نہیں یار گائے تھوڑی سی ہم لوگ کی جمپ خراب ہو گئی ہے لیکن گاڑی کو سیدھے نیچے گرانا یار بچ گئے سینچن آل چاہو اب تم لوگ بچ گئے ہو لیکن وہ کیا ہے نا کہ یہ والی جمپ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے یار گائز وہ گراؤنڈ بہت زیادہ چھوٹا ہے ہم لوگوں نے جانے ہے وہ رائٹ سائیڈ والے بلوک کے اوپر اور وہاں تک جانے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا ٹربو تو چاہیے ہو گیا یار گائز اتنا ٹربو کافی نہیں رہے گا اب کی باری ہم لوگ تھوڑا سا او ٹربو نکالیں گے لیکن یا حامدہ ہم لوگ کی گاڑی تو بچے گی نا سینچن دیکھ اگر اس والی گاڑی کو کچھ ہو گیا نا تو پھر تو سمجھ کے ہم لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور اگر ہم لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو سیمیون کی تو بیستی ہوگی ہوگی ساتھ میں ہم لوگ کی بھی نہ کٹ جائے گی کچھ بھی کر کے ہم لوگوں نے اس کو کلیر کرنا ہے اور اب کی باری مجھے ٹربو تھوڑا سا زیادہ نکالنا ہے لیکن لگتا ہے کہ ٹربو بہت زیادہ نکل گیا بے نہیں یار گائز ٹربو زیادہ نکال دیا ہم لوگوں نے ایک ایک سیکنڈ کی گیم ہے یار گائز اگر تو ایک سیکنڈ میں ہم لوگوں نے ٹربو کا بٹن زیادہ پریس کیا تو پھر ہم لوگ کی گاڑی آگے نکل جائے گی اور اگر ٹربو کم پریس کیا تو پھر گاڑی نیچے گھر جاتی ہے تو پھر یا ہمیدہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ impossible ہے نہیں نہیں impossible تو تم لوگ نہیں بول سکتے ہو لیکن ایک منٹ رکھو میرے پاس ایک اور پلین بھی ہے ہم لوگ کے پاس ایک اور پلین بھی ہے ریڈ والی جگہ پہ ہم لوگوں نے آنا نہیں ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنی گاڑی کو یہاں سے یوں لے کے جائیں تو پھر بھی تو ہو سکتا ہے ارے یا حامدہ یہ تو ہو گیا ہانا سنچند ایک ٹیکنیکس ہیں ہم لوگ کے پاس اور یہ سامنے والا ٹریک کافی زیادہ لمبا ہے یار گائز اس کو کلیر کرنے کا اور بھی زیادہ مزہ آئے گا لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کیا یار گائز آگے جمپ کونسی آئے گی گاڑی کے اندر بہت زیادہ پاورز ہیں یار گائز ہم لوگ تربو کے بغیر اتنا زیادہ انچائی پہ جا رہے ہیں ماننا سمیون نے اس کی ٹیوننگ بہت زیادہ بڑیا کی ہے اور ویسے بھی یہ والی گاڑی میری فیورٹ ہے یار گائز مجھے اس کو چلانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے لیکن ابھی کہاں جانے ہم لوگوں نے ارے یا حامدہ ہم لوگوں نے یہاں سے بلکل سٹیٹ جانے ہیں کیکہ تو پھر سنچند یہ لے ہم لوگ بلکل سٹیٹ چلے گئے ہیں اور ابھی تھوڑی سے ہم لوگوں نے یہاں سے بریک مارنی ہے بٹ یار گائز ہم لوگ کافی زیادہ انچائی پر آگے ہیں میز بینک بلڈنگ بھی نیچے رہ گئی ہم لوگ اپنی گاڑی کو نیچے سے لے کر آئے تھے اور اتنی زیادہ انچائی پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں میز بینک بلڈنگ میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہاں گئی میرے خیال سے یہ رہی آر گائز یہ نیچے آپ لوگ کو دکھائے دے رہی ہے یہ میز بینک بلڈنگ ہے اور ہم لوگ لٹرالی میں میز بینک بلڈنگ سے بھی اوپر آگے ہیں اور ابھی اگر یہاں سے گر گئے تو پھر بچنے کا چانس نہیں ہوگا لیکن سامنے والا ٹریک تھوڑا سا ٹیڑا ہے زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا ٹیڑا ہے اور ابھی یہاں پہ بریک مارنی ہوگی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آگے کے طرف کون سا راستہ ہے خطرناک ہے یار گائز یہ میگا سٹی ریم کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بٹ ہم لوگ کو کچھ بھی کر کے اس کو کلیئر کرنا ہوگا کیونکہ گولڈ کی لیمبورگینی بھی تو ہم لوگ کو چاہیے اور گولڈ کی لیمبورگینی ایسے تو نہیں ملے گی لیکن ایک منہ سنچنا چاپ دیکھو یہاں پہ لوپ ہے لیکن ہم لوگ شارٹ کٹ بھی تو مار سکتے ہیں شارٹ کٹ ماریں گے تو وہ چاچا جی ہم لوگ کو ڈسکوالیفائی کر دے گا اس لیے جو راستہ جیسے بناوا ہے ہم لوگ بلکل اس کو اسی طریقے سے کلیئر کریں گے بٹ نہیں یار گائز یہ لوپس مجھے ہمیشہ کافی زیادہ مشکل لگتے ہیں لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی تو کچھ بھی کر کے کلیئر کر لیں گے لیکن یہ نالے میں گاڑی گر جاتی ہے ہم لوگ کی خیر کوئی بات نہیں واپس سے ہم لوگ اوپر جاتے ہیں اور سب سے زیادہ مشکل بات یہ کہ یار گائز یہ لوپ بہت ہی زیادہ پتلا ہے نا اگر تو یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا تو پھر بھی ہم لوگ جیت جاتے ہیں مگر ایک منٹ رک جاؤں رک جاؤں اور نہیں رکی آلموسٹ ہو گیا تھا یار گائز 99% کلیئر کر لیا تھا لیکن اینڈ پہ آکے گر گئے ہم لوگ تو پھر یا حامدے اب ہم لوگ کیا کریں گے کیا مطلب کیا کریں گے سنچن ریمپ کو پورا کا پورا کلیئر کریں گے گولڈ کی لیمبورگنی چاہیے ہم لوگ کو اور سنچن میں تو یہ سوچنا ہوں اس چاچا جی نے ہم لوگ کو بولا تھا کے اینڈ پہ ہم لوگوں نے جمپ مارنی ہے وہ بھی میز بینک سے لے کے ائرپورٹ تک لیکن ہم نے میز بینک سے ائرپورٹ تک ہم لوگ کس طرح جائیں گے یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سنچن دیکھ میز بینک یہ سامنے کی طرف ہے اور ائرپورٹ وہ پیچھے کی طرف ہے اتنی انچی جمپ یہ والی گاڑی پتہ نہیں آر گا اس کیسے مارے گی لیکن ہم لوگوں نے یہاں سے نیچے جانا ہے اب یہاں سے نیچے کیسے جائیں گے بلکہ نہیں آر گاڑی نیچے نہیں ہم لوگوں نے اس کے اوپر سے جانا ہے اور اس کے اوپر سے جانے کے لیے ہم لوگ کو تھوڑا سا بلکہ نہیں ٹربو کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ ٹربو کے بغیر بھی اس کے اوپر جا سکتے ہیں لیکن دکھائی بھی تو دینا ہے تو یار گاڑی یہ دکھائی نہیں دیتا ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے یار گاڑی یہ بلیو می کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے بٹ ہم لوگ کریں گے اور یہاں سے میرے خیال سے مجھے تھوڑا سا تربو نکالنا ہوگا مگر ایک منٹ یار گائز اب یہ کیا چیز آگئی ہے اس کے ہم لوگوں نے پہلے یہاں سے یوں اوپر جانا ہے اور سمجھ گیا ہوں میں یار گائز سمجھ گیا ہوں یہ کافی زیادہ تیکنیکل چیز ہے بٹ ہم لوگ یہ بھی کریں گے ماننا پڑے گا حامدہ یہ میگا سٹی ریم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں سے بھی اوپر آگئے ہیں اور ابھی میرے خیال سے ہم لوگ کو جانا ہوگا نیچے کی طرف پہلے ہم لوگ اوپر جانے کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں نیچے کی طرف سامنے جمپ ہے یہ والے جمپ ہم لوگ کس طرح ماریں گے چاپ تربو نکال کے مارنی ہوگی یار تربو کے بغیر بھی میرے خیال سے ہو جائے گی اور ہو گئے تربو کے بغیر ہی کلیر ہو گیا مگر ایک منٹ لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ نیچے آگئے ہاں یار گائز ہم لوگوں نے جانا اوپر تھا ہم لوگ زیادہ نیچے آگئے ہیں واپس سے ٹرائے کرتے ہیں اور اب کی باری میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ زیادہ سپیڈ سے نہیں جائیں گے چاپ ہم لوگ کی گاڑی کی سپیڈ دیکھ کافی زیادہ تیز ہے لیکن میرے پاس ایک اور پلین بھی ہے یار گائز ابھی تو ہم لوگ کی گاڑی بالکل صحیح جگہ پہ لینڈ ہونے والی تھی لیکن نہیں ہوئی یار گائز واپس سے اسی جگہ پہ آگئے جہاں پہ پہلے گرے تھے مگر یہ تو سارے کی سارے جمپس کافی زیادہ اوپی ہیں ہم لوگ کو لاست والی جمپ کا بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور وہ یار گائز میں ایک ہی گو میں کلیر کروں گا بیلیو می یار گائز وہ والی جمپ میں ایک ہی گو کے اندر کلیر کرنے والا ہوں پہلے ہم لوگ یہ تو کرنے یار گائز یہ تو ہو گیا یہ تو فائنلی ہو گیا لیکن اب کیا کروں گا سنچن ارے یار ہامیدویہ لگتا ہے کہ یہ ابھی تک نہیں ہوا بات تو تیری بھی ٹھیک ہے لیکن گاڑی ہم لوگ کی نیچے آ چکی ہے فائنلی یار گائز ہم لوگ کی گاڑی نیچے آ گئی اور ابھی یہاں سے آگے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ تو چھوٹی سی روڈ ہے یار گائز یہ تو آنکھیں بند کر کے بھی ہو جائے گا مگر ہم لوگ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے آگے کیا کرنا یہ کیا چیز ہے ارے یار ہامیدویہ یہ دیکھو یہ بیلڈنگ کے اوپر جم بنا کے رکھتی ہے بیلڈنگ کے اوپر جم تو ہے لیکن جانا کدھر ہے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہوگا ہم لوگ کو یار اچھا چلو ٹھیک ہے اگر سٹریٹ جانا تو پھر ہم لوگ سٹریٹ جائیں گے مگر نئی 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 آئی ہوپ کیا آر گائز ہم لوگ کی گاڑی صحیح لینڈ ہو جائے گی ہو گئی ابھی سنچن اور چوب یہوالا راستہ تو مووٹر بائک کا ہے لیکن یہاں ہامیدویہ موٹر بائک تو ہم لوگ کے پاس ہے ہی نہیں یہ ہی تو میں سوچ رہا ہوں موٹر بائک ہم لوگ کے پاس ہے نہیں تو فیر야 ہامیدویہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ابھیس انچن ہم لوگ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی صحیح ٹرائی کریں گے سلپ تو ہو رہی ہم لوگ کی گاڑی کافی زیادہ سلپ ہو رہی ہے لیکن ایک منٹ نہیں نہیں یار گائز یہ بہت مشکل ہے بلکہ ہم لوگوں نے یہاں سے سپیڈ سے جانا ہے مگر ایک منٹ ہو گیا تھا یار گایس آلموسٹ ہو گیا تھا اور ابھی لٹرلی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ موٹر بائک کا راستہ یار گایس گاڑی کا راستہ تو ہے ہی نہیں اب کیا کروں سنچنا چوب تربو نکال کے جاؤں کیا ارے ہاں نیا ہم نے تربو نکال کے جائیں گے سیدھا اینڈ پہ پہنچیں گے اینڈ پہ پہنچیں گے یہاں پھر اوپر پہنچیں گے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں تربو نکال کے ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے جانا ہے سپیڈ سے چند نے بولا ہے کہ سپیڈ سے جانا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے سپیڈ سے بھی نہیں ہو رہا ہے یہ کیسے ہوگا چاپ نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ موٹر بائک سے ہی کلیر ہوگا یار لیکن موٹر بائک نہیں ہے نا ابھی ہم لوگ کے پاس گاڑی ہے گاڑی سے کلیر کرنا ہے اور ویسے بھی سمیون نے چاچا جی کو چیلنج کیا ہے کہ یہ والی گاڑی کلیر کرے گی اور سمیون کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم لوگ لاس اینٹوز کے نمبر ون ڈرائیور ہیں تو کچھ ہی بھی ہو جائے ہم لوگ کو گاڑی سے کلیر کرنا ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم لوگ پہلے یہاں سے یون جائیں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں ہاں یار گائز تھوڑا سا ریسٹ کریں گے تو ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سامنے کی طرف دو لوپس ہیں یار گائز ان دو لوپس کا کیا کمال ہوگا یہ تو ہم لوگ کو فیلال نہیں پتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ یہاں پہ یہ دو آدھے لوپس یعنی کے جمپس لگی ہوئی ہیں خیر کوئی بات نہیں پہلے یہ تو کلیر ہو اس کے بعد ہم لوگ اس کا بھی بندوبست کر لیں گے لیکن ایک نیٹ میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے تو صحیح اورے نئی 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 یار گائز دوسری طرف گر اپشن تھی لیکن نہیں ہوا ہم لوگ کافی زیادہ آگے پہنچ گئے تھے دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہیں اور بے فور ہوتی یا پھر ایسیو بھی ہوتی پھر تو ایک سیکنڈ میں کلیر ہو جاتا لیکن تربو کے ساتھ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ہو گیا یار گائز فائنلی ہو گیا ہے کافی زیادہ ٹیکنیکل تھا یار گائز لٹرلی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ راستہ کتنا زیادہ ٹیڑا ہے بٹ ہم لوگوں نے کر لیا اور ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ سلو سی جمپ لگانی ہے زیادہ تیز نہیں بلکل ہلکی سی جمپ لگا کے ہم لوگوں نے پہنچنا ہے یہاں پہ اور پھر یہاں پر ایک اور جمپ ہے جو کہ ہم لوگ کو میرے خیال سے لے کے جائے گے سامنے کی طرف بلکہ نہیں آگا ہے یہ جمپ بھی ہم لوگوں نے سلو لگانی ہے زیادہ تیز نہیں لگائیں گے بلکل سلو ہم لوگوں نے یہ جمپ لگانی ہے اور پرفیکٹلی ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو لینڈ کر دی ہے یہاں سے آگے تو تربو ہم لوگ نکال سکتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آگاید ابھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے آگے اور کونسی چیزیں آتی ہیں فیلال تو ہم لوگوں نے سارے کے سارے خطناک راستہ کو کلیر کر لیا ہے لیکن یہاں پر ایک کوٹ جمپ ہے مگر یہ والے جمپ ہم لوگوں کدھر بیلڈنگ کے اندر لے کے جا رہی ہے کیا ایک منٹ بھائی صاحب یہ جمپ بیلڈنگ کے اندر کیسے جا سکتی ہے گاڑی کو یہاں پہ روکنا ہوگا گاڑی رکھی نہیں ہم لوگوں نے لیفٹ جانا ہے ہاں یار گائز یہاں سے ٹیڑی جمپ لگا کے ہم لوگوں نے لیفٹ سائیڈ پہ جانا ہے سمجھ گیا ہوں میں پورا کا پورا راستہ سمجھ گیا ہوں یہاں سے اوپر نہیں بلکہ ہم لوگوں نے جانا ہے وہ سامنے کی طرف ایک منٹ یہ بھی ہو جائے گا ٹیکنیکل ہے اور ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے نا کہ یار گائز ہم لوگوں نے جمپ لگانی کہاں سے سارا کا سارا مسئلہ تو وہیں سے ہوتا ہے اور گاڑی ہم لوگ کی لینڈ ہو جاؤ پلیز رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رکی نہیں بریکس تو میں نے کافی زیادہ ماری تھی بٹ یار گائز گاڑی رکی نہیں اب کی باری انگل بنا کے جمپ لگانی ہوگی اور وہ انگل ہے یہاں سے ہاں یار گائز یہی انگل ہم لوگ کو چاہیے بلیو می بلکل یہی انگل ہم لوگ کو چاہیے لیکن گاڑی بھی تو رکے نا گاڑی رکتی نہیں ہے ہم لوگ کی مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن چاپ مر گیا کیا مرا نہیں ہو لیکن آپ نے مجھے گاڑی سے نیچے فینگ دیا یار اچھا ٹھیک ہے چاپ جلدی کر گاڑی کے اوپر کھڑا ہو جا ہائیوے کی بیچ میں کھڑا ہوئے تو نہیں بیٹھوں گا میں آپ کی گاڑی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا ٹھیک ہے تو پھر چاپ سوچ لے اگر میں نے اپنی گاڑی ریورس کر لینا تو پھر تو یہاں پہ کچلا جائے گا ایک منٹ بچا لیا میں نے تجھے آجا فٹا فر سے گاڑی کے اوپر بیٹھ جا لیکن اگر آپ کی باری کلیر نہیں ہو تو میں گاڑی سے ہوتا جاؤں گا دوبارہ کبھی بھی اس والی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کی باری ہم لوگ نہیں گریں گے آپ کی باری ہم لوگ جمپ فلکل اوپی لگائیں گے اور اوپی جمپ لگانے کے لیے ہم لوگ کو زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یہاں سے بھی تو جمپ کو لگا سکتے ہیں ہاں یار گائز کیونکہ یہاں سے ہم لوگ کو دکھائی دے رہنا اور جہاں سے دکھائی دے گا وہاں سے جمپ لگانا زیادہ آسان ہوتا ہے میرے خیال سے ایک منٹر رکو 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 نا رک کیوں نہیں رہی ہے یار گائز یہ کیا کر رہی ہے گاڑی ہم لوگ کے ساتھ پہلے تو اس کی بریکس کافی زیادہ اوپی تھی ابھی کیوں نہیں کام کر رہی ہیں بریکس اس کی بہت زیادہ اوپی لیکن سلوپ بھی تو دیکھو نا کہ کتنی زیادہ سٹیپ ہے یار ہاں ویسے سلوپ بھی کافی زیادہ سٹیپ تھی بٹ اب کی باری کچھ بھی کر کے ہم لوگ کریں گے اور مجھے تو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے نا کہ یار گائز یہ ٹیڑی سلوپ ہے اور سیدھی جمپ ہے گاڑی نیچے آنے رہی ہے اب کی باری تو رکے گی ہاں یار گائز اب کی باری اس کو رکنا ہوگا رک گئی فائنلی یار گائز ہم لوگ کی گاڑی یہاں پہ رک چکی ہے اور یہ کیا ہم لوگوں نے جانا ہے لوپ کے اندر یہ بھی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مجھے اتنا آسان تو ہوگا نہیں یار گائز مجھے پتہ ہے اور یہ دیکھو سامنے کے طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یار گائز بیلڈنگ کے اوپر جانے کے لیے کتنا چھوٹا سا راستہ ہے اور اتنے چھوٹے سے راستے میں گزرنے کے لیے ہم لوگ کو یہ والی ٹیکنیک یوز کرنی ہوگی لیکن ابھی یہ کیا ہے یہ لوپ ہے کیا چیز ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن بڑیاں لگ رہا ہے ٹھیک ہے جا کے دیکھتے ہیں کہ یار گائز ابھی ہم لوگ کہاں پہ جا کے نکلتے ہیں اور ایک منٹ پہنچ گئے یار گائز ہم لوگ اوپر بھی پہنچ گئے ہیں یہاں سے آگے کدھر جانا ہے آگے تو راستہ دکھائی نہیں دے رہا مجھے نیچے جانا ہے یہاں پھر کدھر جانا ہے ارے یا حامل دو ہے لگتا ہے کہ ختم ہو گیا اتنا جلدی کدھر ختم ہوتا ہے سینچین یہ میگا سٹی ریمپ ہے تجھے پتہ نہ کہ میگا سٹی ریمپ کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے مجھے حامل دو ہے یہ سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے آنا سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور بہت زیادہ اوپی ہوتا ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یار گائز یہ میگا سٹی ریمپ مجھے کافی زیادہ اوپی لگتے ہیں کیونکہ یہ سٹی کے اندر فیلے ہوئے ہوتے ہیں یار گائز کبھی ہم لوگ میز بینگ بلڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں اور کبھی ہم لوگ زمین پہ آتے ہیں مگر ایک منٹ وہ جو سامنے آپ لوگ کو چیز دکھائے دے رہی ہیں یار گائز وہ ہے فینش لین اور جب ہم لوگ فینش لین پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ہم لوگوں نے لگانی ہے لاس جمپ یہ آگئی ہے یار گائز ابھی آپ لوگ بتاؤ کہ یہاں سے جمپ لگا کے ائرپورٹ کون پہنچ سکتا ہے ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں سیمیون کی یہ والی گاڑی پہنچ سکتی یار ٹھیک ہے چاپ اگر تو بولتا ہے تو میں ٹرائے کرتا ہوں اور ایک ہی گو کی اندر یار گائز ہم لوگوں نے اس فالی گاڑی کو پہنچانا ہے ائرپورٹ تک اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ ہم لوگ کی یہ والی گاڑی ائرپورٹ تک پہنچ جائے تو یار گائز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ ہم لوگ ڈیلی اپنے چینل پر اس طرح کے خطناک اور اوپی ریمپ چینلنجز لے کے آتے رہتے ہیں ارے ہانے یار گائز اس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد بہت زیادہ مزہ آئے گا مزہ بھی آئے گا اور سنچن ہم لوگ اس فالی جمپ کو کلیر بھی کریں گے 3,2,1 let's go یار گائز آئی ہوب کے ہم لوگ کی گاڑی ائرپورٹ پہنچ جائے گی کافی زیادہ اوپی طریقے سے اوپر کی طرف جاری ہے سیمیون نے بلکہ ٹھیک بولا تھا سیمیون کی گاڑی کا ٹربو بہت زیادہ اوپی ہے لٹرلی میں آئے گائز سیمیون کی گاڑی کا ٹربو بہت زیادہ اوپی ہے مگر ایک منٹ ابھی یہ کدھر جاری ہے ابے سیدھی ہو جاؤ ائرپورٹ کے اندر تو جارہے نا ہم لوگ ارے ہاں یا حامدہ ہم لوگ ائرپورٹ کے اندر ہی ہیں سنچن گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور فائنلی ہم لوگ سیدھا آ چکے ہیں ائرپورٹ کے اندر ماننا پڑے گا بھائی سیمیون کی جو یہ والی گاڑی ہیں یہ لٹرلی میں کافی زیادہ اوپی ہے ابھی فٹا فٹ سے جا کے سیمیون کو خوش قبری سناتے ہیں ہم لوگ انہیں پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کر دی ہے اور یہ کیا بھائی صاحب کافی زیادہ پیسے بھی آ چکے ہیں یہاں پر ارے واہ لڑکے یہ گاڑی تو کچھ زیادہ اوپی نکلی ہاں چاچا جی وہ بات صرف گاڑی کی نہیں ہوتی ہے وہ بات ڈرائیور کی بھی ہوتی ہے شاپاز شامی ٹی مجھے پتا تھا کہ تم میری گاڑی کا نام روشن کروگے آ نا سیمیون یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن مجھے تمہاری یہ والی گاڑی چاہیے ہوگی اور بدلے میں تم ان ایک لاکھ کروڑ میں سے ایک ہزار کروڑ اپنی گاڑی کے لیے بلکہ نہیں دس ہزار کروڑ تم لے لو باقی کے 90,000 کروڑ ہم لوگ کو اپنے گھر لے کے جانے ہیں مگر اس سے پہلے تو میں اپنی جے والی گاڑی چلوں گا اوپی ہے یار گائز یہ والی گاڑی بھی کافی زیادہ اوپی ہے لیمبورگینی ہے اور ہے بھی پوری کی پوری گول کی اگر آپ لوگ کو بھی یہ گول کی لیمبورگینی اوپی لگی ہے تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کوئر ایم چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹیک کیا رہے ہیں با بائی